خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے سہارا نیوز کے نمائندے نواز احمد کی رپورٹ کے مطابق لاہور شہر میں واقعہ خیابہ نی امین جیسی غیر قرونی سوسائٹیز کی بھرمار خیابہ نی امین کے مالکان غریب عوام کو لوٹنے میں مصروف ال ڈی اے نیب جیسے ادارے خبوش تماشائی دکھائی دیتے ہیں خیابہ نی امین ہاؤسنگ سوسائٹی کی بے حصی ناقابل پرداش ہے یہ ہم سب آج ان کا جو سی بلوک میں آفیس ہے جہاں بین کے کرنر سب بیٹھتے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہ بھی لک کریں گے آج یہ روز کی روٹین گین کی پریکٹس ہے جس کی وجہ سے عام بندہ جو ہے عام شیٹیزن جو ہے فروایف کر رہا ہے کروڑوں کی لوگوں کی انویسمنٹ ہے لوگ زلیل ہو رہے ہیں خیابہ نی امین میں لوگوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو ہم سب ایک دوسری کی آواز ہیں انشاءاللہ اور ہم اس کو ان تمام اشیوز کو ریزولٹ کر رہیں گے انہی سے کر رہیں گے انشاءاللہ تمام بلوکز ہم انڈویجنل ایل بلوک کے لیے نہیں آئے ہیں ہم ٹوٹل خیابہ نی امین کے لیے ہماری آواز ہے تو جو جو خیابہ نی امین سے لیٹڈ فرمیلی ممبر ہمارا میں جوئن کریں میرمانی جیس سوڑی کو خیابہ نی امین سوسائٹی کے پریشان حال عوام نے آج خیابہ نی امین سوسائٹی کے آفس کو تالے لگا کر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم رہائشی ایل بلوک کے مسلسل کئی ماہ سے دفتر انتظامیہ سے اپنے مسائل کے متعلق شکایات کر رہے ہیں مگر انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہ ریں گی دیویلمنٹ کے کام مکمل بند سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار گزرنا محال پانی بھی غائب بجلی دن میں کئی کئی گھنٹے بند گیس کے متعلق کوئی پلان نہیں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر جبکہ سوسائٹی مالکان ہر ماہ مسلسل ان تمام کاموں کے چارجز وصول کرتے ہیں خیابہ نی امین کے رہائشیوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام تر سہولیہ سے محروم ہیں تو سوسائٹی کے دفتر کو بند کرنا ہی بہتر ہے خیابہ نی امین کی عوام نے ڈی جی ال ڈی اے اور ڈی جی نیپ چیئرمن وابلا سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خیابہ نی امین سوسائٹی کے مالکان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ نواز احمد سہارا نیوز خیابہ نی امین لاہور